اب اب علیہ السب کیسے دیکھ رہے ہیں آپ اس کو کہہ رہے بھائی چار ازار ایسے مدرسے ہیں جن کی جاج کی جائے گی ہے اس ایٹی گٹھت کر دی گئی ہے فنڈنگ ودیشوں سے ہو رہی ہے اور ان پیسوں کا کہاں استعمال کیا جا رہا ہے اس کو دیکھا جائے گا جاج کرائی جائے گی کیا کہنا ہے آپ کا دیکھئے میں تین چار اہم باتیں بتانا چاہوں گا سب سے پہلی بات میں انڈیان آرمی نائک کا بیٹا ہوں میرے پیتا جی نے خون پسینا لگا کے بھارت کی حفاظت کی سیونٹی ون کی جنگ میں تو بھارت کی سیکیورٹی ہو سعودیرد کی سیکیورٹی ہو یو ای ہو امریکہ ہو ہر دیش کی سیکیورٹی سب سے ایمپورٹنٹ ہے دیشواسیوں کی سیکیورٹی ایمپورٹنٹ ہے اس لئے مدرسے کی فنڈنگ ہو آشرم کی فنڈنگ ہو اینجیو کی فنڈنگ ہو پولیٹیکل پارٹیز کی فنڈنگ ہو سب کے اوپر سیٹ بٹھائی جائے اور خراؤس ایگزامنیشن کیا جائے دوسری ایمپورٹنٹ بات مدرسے گاؤں گاؤں میں اسٹیابلیش ہو کر ایسی ایسٹی او بی سی دلیت اور تمام خسم کے ہمارے برگوں کو ان کے بچوں کو فری میں کھانا پڑھائی کپڑا اور رہنی کی جگہ دیتے ہیں ایسے میرے بھارت میں جہاں مال نورشمنٹ سے بچے افریقہ سے زیادہ مڑتے ہیں اور سب سے زیادہ اتر پردیش میں مڑتے ہیں تو وہاں فری کا کھانا پڑھائی کپڑا اور رہنی کی جگہ مل رہی ہے مدرسوں کے ذریعے تیسری بات امریکہ ہو یا بھارت ہو یا یورپین یونین ہو اس کے اندر چند ایسی فاسش طاقتیں آ گئی ہے جو امن سلامتی شانتی انتی والے مذہب اسلام پر اٹاک کرنے کے لیے مسجدوں اور مدرسوں پر اٹاک کرتے ہیں ڈائریکلی یا انڈائریکلی مدرسے لوگوں کو مخلوق کی پوجہ سے نکال کر شراب جوا ختل غارتگری بالتکار چوری ڈکیٹی کرپشن سے بچا کر ایک اچھی زندگی دوزارنے کی طرف لاتے ہیں آنتقوار کو ختم کر کے امن و سلامتی شانتی انتی کی طرف لاتے ہیں انگریزوں کے خلال سب سے زیادہ خربانی مدرسوں کے سکولرز اور بچوں نے دی تھی تو یہ بات کو واسفاسش طاقتیں امریکہ کی انڈیا کی میرے بھارت کی اور دوسری جگہ کی بردہ اس نہیں کرپا نہیں اور وہ انگریزوں کے غلام ہیں جو مدرسوں پر انگلی اٹھا رہے ہیں تو آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں کہ مدرسوں کو بینہ بجے ٹارگٹ کیا جا رہا ہے میں نے پہلا جملہ کہہ دیا کہ مدرسوں ہو یا آشرم ہو یا انجیو ہو یا پولیٹیکل پارٹی ہو سب کے فنڈنگ پر کڑی نظر رکھی جائے اور کہیں پر بھی اگر غلط استعمال ہو رہا تو سٹرونگ ایکشن لیا جائے میں تو سیدھا سوال آپ سے پوچھ رہا ہوں بلد آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں کہ اگر مدرسوں کی جانچ ہو رہی تو باقی لوگوں کی بھی جانچ ہونی چاہیے کیول مدرسوں کی نہیں ہونی چاہیے مدرسوں کی بھی ہونی چاہیے رسیس کی بھی ہونی چاہیے سب کی ہونی چاہیے سرکار نے جو مدرسوں کے جانچ کے آدیش کیے ہیں اس کے بارے میں میرا سوچنا ہے کہ کہیں نہ کہیں سے سرکار کو کچھ وشوشنی سوچنا عوش ملی ہوگی کہ کتیپے میں کہہ رہا ہوں سارے نہیں کتیپے کچھ مدرسے ہوں گے جہاں پر بیدیشی جو فنڈ پرابتھ ہوتے ہیں ان کا اپیوگ اس ادیش کے لیے نہیں ہوتا ہے جس ادیش کے لیے وہ فنڈ پرابتھ ہوتے ہیں اس فنڈ کا اپیوگ دیش بیرودھی اور کئی ان ایسے گیر کانونی کاریوں میں ہوتا ہوگا جو نہیں ہونی چاہیے سرکار کوئی بھی جانچ انعیاس نہیں کرتی ہے سرکار کے پاس اوش کہیں نہ کہیں سے وشوشنی سوچنا ملی ہوگی ایسی سوچناوں کے بارے میں سرکار میڈیا کو جانکاری نہیں دیتی ہے پہلی بات تو یہ کہنا ہے دوسری بات سرکار کے جو آدیس ہوئے ہیں مجھے وہ دیکھنے کو نہیں ملا ہے لیکن اخباروں میں یہ جرور ہم نے دیکھا ہے کہ چار ہزار مدورسوں کے جانچ ہوگی سچائی جو ہے جو میرا انبھاو کہتا ہے وہ سنکھیا نردھارت سرکار نہیں کی ہوگی کہ چار ہزار کی کریے تین ہزار کی کریے پانچ ہزار کی کریے سرکار کی طرف سے کہا گیا ہوگا جو ایسے میں سندگد جو ہوں ان کی جانچ کریے گا یہ میں انبھاو کے آدھار پر کہہ رہا ہوں تیسری بات مجھے یہ کہنا ہے اگر سرکار کو کہیں نہ کہیں سے کچھ ایسے ساکھ کچھ ایسے وشوشنی جانکاری ملی ہے جس کے آدھار پر یہ محسوس ہوتا ہے کہ بیدیشوں سے پرابت شکشہ کے لیے جو فنڈ پرابت ہوتے ہیں وہ ستاو پریوں دیش ویریودی گت بیدھ میں یا کسی انگر قانونی کار میں پریوں گھوتا ہے تو سرکار کو جاج کرانے ہے اور ایسا بلکل صحیح ہے شیش میں کوئی گھے پاسی بات نہیں شرط تریویدی جی کے پاس چلیں گے بھارتی انتر پارٹی کے بلکت ہے شرط تریویدی صاحب سنا آپ نے کانگریس پارٹی کیا کہہ رہی سماج وادی پارٹی اور مسلم اسکورل الیاز صاحب کیا رہی ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ صاحب ٹھیک آپ کرائیے جاج کوئی دکت نہیں ہے لیکن الیاز صاحب کہہ رہے رہے رس کی بجا چھونی چاہیے باقی اور لوگوں کی بجا چھونی 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 ویویک پانڈے جی نے کیا سوال اٹھائے سماج وادی پارٹی نے وہ بھی سنا ایک کر جواب دیجئے کوئی بھی سنگٹھن یا کسی بھی وقتی پہ اس لئے کاروائی نہیں کی جاتی کی کہ وہ فلانے دھرم کا یا فلانے جاتی کا ہے یا سنگٹھن کا ہے جو بھی گیر قانونی کام کرے گا یا دیش ویروضی گدویدیوں میں شامل ہوگا اس کے سال بعد ہوتا ہے ڈی آئی او ایس کا اتر پردیش میں انسٹرکشن ہے کہ ہر سال آپ کو ریکوگنیشن سرٹیفیکٹ لینا پڑے گا ہر پان سال بعد آپ کو سی بی ایسی سی رینیو سرٹیفیکٹ لینا پڑے گا ہر سال جو ہے آپ کو ہر تین سال کے لیے آپ کو فائر کا سرٹیفیکٹ لینا پڑتا ہے ہر آپ کو بیس سال کے لیے بیلڈنگ سی 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 ریگولیشن ہے کوئی بھی سکول اگر اس کے خلاب جائے گا سکول کو ترد تالہ بند کر دیا جائے گا لیکن کوئی بھی یہ نہیں کہتا کہ سب جو سی 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 موس مگانا چاہے رام مندر کے لیے ویسے ہی سی کرشنا مشن والے سکول والے باہر سے فنڈ مگاتے ہیں ویسے ہی آسا رام گرمیت رام چھنمیانند کے آشرم باہر سے فنڈ مگاتے ہیں اور آپ کو میں کئی مثالیں دے سکتا ہوں باہر کے فنڈنگ نئی بات نہیں بابا رام دیف کے آشرم سے لے کئی آشرم مالے مگاتے ہیں لیکن مولانا صاحب اس فنڈ کا استعمال کہاں ہو رہا ہے جی شرعجی بولیے بولیے شرعجی جی تو یہ بتاتے ہے جو رام مندر کے لیے فنڈ آ رہا ہے یا جو مندر کے لیے فنڈ آتا آپ بتائیے نا کہ اکی 47 جو رام مندر میں کس دن پکڑے گئے آپ بتائیے کہ اس مندر میں جو ہے اٹام بوم اور جو ٹائن بوم اور گرینیٹ پکڑے جا رہے ہم اسے صورت کروائی کریں آپ ہمیں لوگیشن بتائیے آپ اچھے سا انوگیشن کرائیے اور جو ساتھ بھی پرگیا چلا رہی تھی ارگنیزیشن جو بوم بلاس کریں مسجدوں میں ہندوستانیوں کو بھارے وہ بھی باہر سے فنڈ مگا رہے نہیں نہیں الیا صاحب نہیں دیکھئے ابھی سنا نا آپ نے یہاں پر وائی پیس صدیقاری وہ کہہ رہے کہ کہیں نہ کہیں سے انپٹ ملا ہوگا اور اس وجہ سے اور یہ سرکار ساجہ نہیں کرتی ہیں اور سرکاروں کا عدیقار ہے کہ اگر کہیں سے انپٹ ملا ہے تو اس کی جاج کر لیں گے ٹھیک ہے آدھونک مدرسے کے نام پہ 21,000 سکھ چھ سال سے ان کو بھوکتان نہیں کیا گیا تو سب سے پہلے ویدیشی فنڈنگ چھوڑیے جو دیش کی فنڈنگ ہے وہ دوسری بات میں ایک سوال اٹھانا چاہوں گا کہ اگر کسی آتنگ وادی کا نام پہ چھوڑی بند بھاجپا ٹکٹ پہ چناؤ ڈرتا ہے تو کیا آپ آتنگ وادی connection مانتے ہیں یا نہیں مانتے 110 پور اگروادی جب بھوڑو لینڈ پہ بھاجپا میں سمیلیت ہوتے ہیں کیا آپ راشت واد سے جوڑ کر دیکھتے ہیں یا ان کی گتی ویدیوں سے جوڑ کے دیکھتے ہیں کیا اس سے دیش کی سرکشہ خطرے میں نہیں پڑتی دیما حلیم اور نیرنجن ہو جائی ڈی ایس ڈی جی جیسے آتنگ سنگٹھنوں کے لوگ جب ایسے کمانڈر جب عدیقش بنائے جاتے ہیں تب کیا آپ بھاجپا راشت واد کی نظر سے دیکھتے ہیں میرا صرف اتنا کہنا اگر کسی ایک وشیش کو ٹارگیٹ کرنا آپ آج تک جانچ کیوں نہیں ثابت کر پائے میں پوچھ رہا ہوں آج تک اتنی جانچ ہوئی پہلے کارکال سے بھاجپا